رمضان کے مہینے میں بیوی سے ہم بستری کر سکتے ہیں کیا اور روزے کی حالت میں بھی ہم بستری کر سکتے ہیں کیا دیکھئے رمضان کے مہینے میں بیوی کے ساتھ میاں بیوی کے تعلقات کیسے ہوں کیا کیا کر سکتے ہیں کیا کیا نہیں کر سکتے ہیں سمجھنے کی کوشش کریں دیکھئے سورہ بغرا آیت نمبر 187 آپ اگر نکال کر دیکھیں گے پھر اسی طرح اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کی ایک روایت ہے وہ حدیث بھی میں آپ لوگوں کے سامنے سنانے چاہتا ہوں ایک آدمی آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں روزے سے تھا اور بیوی سے ہم بستری کر لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب بیوی سے تُو نے ہم بستری کیا روزے کی حالت میں اس لیے ساٹھ روزے مکمل تجھے رکھنا ہے رمضان کے روزے میں ہمستری کرنے کا کفر آئے ہے کہ تو ساٹھ روزے اب لگاتار رکھ لے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ آدمی کہا تیس روزے نہیں ہوئے اس میں ہی میں کیا ہے ہمستری کر لیا اور ساٹھ روزے لگاتار کیسے رکھوں اب وہ بھی ساٹھ روزے کیسا ایک بھی نہیں چھوڑنا بیچ میں پھر پورے ساٹھ رکھنا ہے وہ بولا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے سے نہیں ہو سکتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر غلام آزاد کر وہ بولا کہ اللہ کے رسول یہ بھی میرے سے نہیں ہو سکتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا دے غریبوں کو کھانا کھلا تو اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت غریب ہوں نہیں کھانا کھلا سکتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھوڑی دیر انتظار کر لے تھوڑی دیر میں ایک آدمی آیا جو صدقہ کرنے کی نیت سے کچھ خجور لے کے آیا اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ آدمی کہاں ہے اسے بلاو پھر اس کو یہ جو خجور کا ٹوگرا آیا تھا اس کو دے دیئے بولے کہ جاں تیرے علاقے میں جو بھی غریب ہے ان لوگوں کو یہ تقسیم کر دے بار دے جاؤ تو جب وہ ٹوگرا لینے کے بعد کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہاں پر جتنے لوگ ہیں سب سے زیادہ غریب میں ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا ٹھیک ہے تو جا یہ جو بھی خجور ہے تو تیرے گھر والوں کو تیری بیوی بچوں کو کھلا دے جا تیری طرف سے یہی کفارہ ہے تو مطلب کیا ہے اگر رمضان کے مہینے میں کوئی بیوی کے ساتھ روزے کی حالت میں اگر ہم بستری کر لیتا ہے تو اسے ساٹھ روزے رکھنا ہوگا اب غلام تو کیونکہ نہیں ہے آزاد نہیں کر سکتا ساٹھ روزے رکھنا ساٹھ روزے رکھنے کی طاقت نہیں ہے تو ساٹھ میسکینوں کو کھانا کھلانا تو یہ رمضان کے روزے کی حالت میں اگر ہم بستری کرے تو یہ کفارہ ہے لیکن کیا رمضان کا پورا مہینہ ہم بستری نہیں کر سکتے یاد رکھو نہیں صرف روزے کی حالت میں ہم بستری نہیں کر سکتے جب سے سہری کرے تب سے لے کر افتاری تک ہم بستری نہیں کر سکتے دن میں نہیں کر سکتے لیکن افتاری کر لیے تو پھر ہم بس طریق کر سکتے ہیں کبھی بھی یعنی سہری کے وقت تک یاد رکھو اس مسئلے کو یہ مسئلہ نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے اکثر لوگ رمضان کے مہنے میں شادی ہی نہیں کرتے کیوں بھئی اب رمضان کا مہنے آئے شادی کر لیے تو ہم بس طریق نہیں کر سکتے کچھ لوگ تو رمضان کے مہنے میں شادی کر لیتے لیکن روزے نہیں رکھتے اس لیے کہ بھی رمضان کے مہنے میں شادی ہوئے چلو روزے رکھنا آپ کے اوپر ضروری نہیں ہے یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے یاد رکھو شادی کے لیے رمضان کے روزے نہیں چھوڑ سکتے اور اسی طرح رمضان کے مہنے میں کیونکہ اب ہم روزے سے ہیں تو پورا رمضان کا مہنہ ہے ہم بس طریق نہیں کرنا یہ بھی غلط ہے اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نئے معلوم ہونے کی وجہ سے ایسے غلطیاں کر لیتے ہیں روزے سے بھی رہتے ہیں اور ہم بس طریق نہیں کر لیتے ہیں یہ بہت 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 بڑا گناہ ہے اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں صرف ہم بس طریق نہیں کرنا بھائی کئی نوجوان سوال کرتے ہیں خیال ہم بس طریق مطلب کہ منی نہیں نکلنا باقی شرمگاہ مل سکتے ہیں اس لیے نئے دلہن دلہ جو ہوتے ہیں دن میں روزے کی حالت میں کیا ہے میان بی بی ملتے ہیں ہم بس طریق کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ صرف منی نہیں نکلے تو ہو گیا ہم پاک ہے یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے نوجوان یہ مسئلے نہیں پوچھتے اور اس طرح کی حرکتیں کر لیتے ہیں یاد رکھو میان بی بی کا اگر شرمگاہ مل گیا تو پھر وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے منی نکلے یا نہ نکلے اس چیز کو یاد رکھو شرمگاہیں اگر ملی تو پھر ان کے افر غصل بھی واجب ہو جاتا ہے اور روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے اس لیے روزے کی حالت میں شرمگاہ ایک دوسری کی نہیں ملا سکتے اس چیز کو یاد رکھو اچھا تو پھر کیا رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں اب میان بی بی ایک دوسری کو چھونا بھی نہیں لپٹنا بھی نہیں بوسا بھی نہیں دینا ٹچ بھی نہیں کرنا کیا اس طرح دور رہنا کیا نہیں ایسا نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آیا میں کیا بی بی کو چوم سکتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں پھر ایک بوڑا آیا وہ بھی یہی سوال کیا میں اپنی بی بی کو چوم سکتا ہوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں تیرے لیے جائز ہے تو صحابہ حیران ہو کے دیکھ رہے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے معلوم ہے تم ایک دوسرے کو کیوں دیکھ رہے ہو جو بوڑا آیا اصل میں میں بوڑے کو اور جوان کو دو الگ الگ جواب دیا اس لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے بوڑا بھی وہی سوال لے کے آیا جوان بھی وہی سوال لے کے آیا لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بوڑے کو اجازت دے دیئے کہ تو اپنی بی بی کو چوم سکتا ہے لپڑ سکتا ہے لیکن نوجوان کو اجازت نہیں دیئے کیوں کیونکہ جو بوڑا ہے وہ اپنے شہوت کو خوابوں میں رکھ سکتا ہے کنٹرول کر سکتا ہے اس لئے روزے کی حالت میں اگر وہ بی بی کو بوسا دے اور بی بی سے بغلگیر ہو گلے ملے تو اس کے لئے گناہ نہیں ہے کیونکہ وہ کنٹرول کر سکتا ہے اگر نوجوان بھی کنٹرول کر سکتا ہے یعنی اپنی بی بی کو اگر بوسا لے اور اسی طرح کیا ہے بغلگیر ہو تو پھر وہ اس کے لئے بھی جائز ہے لیکن پھر وہ اگر کنٹرول سے باہر ہو کر اگر اسی حالت میں ہمبستری کر لیا روزی کی حالت میں تو پھر یہ اس کے لئے گناہ ہوا اس لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوان کو منع کیا کہ تم بی بی کو بوسا نہیں دے سکتا تو یاد رکھو روزی کی حالت میں میان بی بی ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہے لپڑ سکتے ہیں بوسا دے سکتے ہیں ایک بستر پہ سو سکتے ہیں جائز ہے لیکن صرف ہم بستری سے دور رہے شرمگاہ ایک دوسرے کی نہ ملائے اس چیز کو یاد رہا